سلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ میں لے کر آئیوں فینسی ڈریسز تو یہ فینسی ڈریسز ہیں لائننگ والے اور یہ بیٹنگ ڈریسز ہیں یہ آج کل شادیوں میں جو پہنے جانے والے کپڑے ہیں یہ وہ سوٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ توقع کا ڈریس ہے یہ بہت خوبصورت سا یہ ہمارا سوٹ ہے میں ون بی ون کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس سوٹ کو ہم نے تیار کیا تھا تو یہ دیکھیں گے اس تر حا کا یہ سوٹ ہے اور یہ سوٹ پہ کپڑا ہے پر یہ بارک بہت تھا یہ بارک بہت تھا تو میں نے اس کے نیچے لائننگ لگائی ہے لائننگ لگا کر اور اس سوٹ کو میں نے سیا ہے اس کا رانگ گلا بنا جوال تا تو میں نے رانڈ ہی اس کا گلا بنایا ہے لائننگ لگائی ہے اور باقی چاکوں پہ یہ فنیشنگ پٹی کے ساتھ بنایا ہے تو اس طرح سے یہ سوٹ میں نے ریڈی کیا تھا اس کا توازر بھی میں دکھاتے ہوں کہ اس کا توازر کہیسا ہے اس کا توازر ایسا ہے اس کے پائنچو پر میں نے یہ کٹپرگ بنائیں اور دوسرا سوٹ یہ ہے اس ترہاں کا استر والے ہی سوٹ ہے اس کے اوپر لیس سے اس ترہاں کا یہ نیک بنایا ہے اس ترہاں کا یہ نیک بنایا ہے اور اس کے سلیپس پہ بھی نسٹا مرحوبی ڈیسکہ ڈیسر twe ko respective oynigaقھر ڈیسر birth ایک supreme لہڈ میکن حافظ 2020 کا عہل اکیٹ میکنے کو لکھ میکنے کے ساتھ گ سا جائے گوٹہ لےکتی Person پکہ سا جائے گا آگے دامن میں ب 가족 اور جائے گوٹہ لے پر دامن پر دی اور گلہ دیکھیں گلہ اس طرح سے یہ جو یعنی کہ سوٹ تو فینسی تا لائننگ والا پھر میں نے اس کے اوپر اس طرح سے پڑھ کے موتی سے یہ راؤنڈ نیک بنایا ہے اور اس طرح سے لپس لگائیں لپس لگانے کے بعد اس کے اندر یہ پڑھ کے موتی لگائیں کیونکہ اس طرح والے سوٹ ہوتے ہیں تو ان پر زیادہ ڈیزائننگ نہیں ہوتی اور یہ اس کی سلیپس ہیں سلیپس پر میں نے یہ اسی کا ہی دامن کا بارڈر کاٹ کے یہاں پہ لگائیا اور اس کے اوپر نیچے کر کے میں نے یہ کناری والی لیس لگائی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی یہ شیٹ میں نے تیار کی اگر آپ لوگوں کو یہ ڈیزائننگ جو ویڈنگ ڈریسس ہیں یہ سارے پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور لازمی بتائیں کہ یہ سوٹ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور یہ اس کا پلین ٹراؤزر تھا اور ٹراؤزر کے اوپر میں نے یہ اس تہاں سے کر کے اس کی لیس لگا دی تھی یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر پہ جو اس کے اندر سے ہی یعنی کہ میں نے یہ جو لائننگ آری کٹنگ میں سے جو بچا تھا تو وہ ہم نے لیس بنا کر اس کے اوپر پائنچوں پہ لگا دی تھی تو اس طرح سے کر کے یہ سوٹ کو میں نے ریڈی کیا تھا اور اس کا میں ایک چیز اور دکھاتی ہوں کہ میں نے ایک چیز اور تیار کی تھی یہ دیکھیں یہ بڑا ہی پیارا ہم نے اس کا پاؤچ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پاؤچ ہے جو میں نے اس کے ساتھ بنایا ہے اور اس کا سٹائل تھوڑا سا میں نے ڈیفرینڈ رکھا ہے یہ دیکھیں یہ پوٹلی پاؤچ ہے ہمارا آگے سے پیچھے سے یہ سب میں نے اس کے اوپر دھنک لگائی ہے اور اس کے ہاں سے یہ لٹکہ نے بنائی ہے تو یہ ہمارا پاؤچ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ لازمی بھی بتانا ہے آپ کو کہ میں نے یہ سارے ڈیسز اسٹر والے آپ کو چیک کروائے ہیں دکھائے ہیں اور ایک چیز اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اور کیا کر رہا ہے یہ ہے تو یہ جو ان کی کٹنگ بچی تھی تو اس کے اندر سے یہ میں نے ایک چھوٹی چھوٹی سی فروگ سٹائل میں یہ نکالی اور اس طرح سے کر کے یہ میں نے ایک چھوٹی سی بداؤٹ سلیس کی فروگ بنائی اور یہ اس کے نیچے دوری پائبن کر دی تھی اور ایک شیڈ میں نے اس طرح سے بنائی تھی یہ دیکھیں بڑی پیاری سے لگ رہی پیچھے ہم نے اس کے ٹیک بنائی تھا یعنی کہ چھوٹ بٹن کا بنائی تھا اور اس طرح سے کر کے یہ میں نے دو شیڈ بنائی ہیں اسی کی بچے ہوئے کپڑے میں سے نکال کے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک اس طرح سے کر دیا یہ ہمارا بلاوس ہے جس کی بلاوس کی میں نے یہ بلاوس ریڈی کیا تھا اور بیک سائیڈ پر میں نے اس کے زب لگائی ہے اور سلیس جو ہیں اس کی اس طرح سے ہیں فٹنگ کی سلیس تو اس طرح سے یہ میں نے اس کا بلاوس ریڈی کیا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارا بلاوس ریڈی ہو گیا اچھا ایک چیز اور دکھا دیتی ہوں یہ جو ہے فینسی ہی ہے لیکن یہ کارٹن کا ہے رپٹس کا جارجٹ کا ہے تو یہ بھی نکا میں پہننے کا ڈریس تھا گرمیوں جیسے گرمیوں کے حساب سے بنایا ہے میں نے دریس تو اس کے اوپر جی پیو کی لیس سے میں نے چاروں طرف اس کے اوپر جی پیو کی لیس لگائی تھی تو پٹے کے اوپر یہ دیکھیں یہ چیک کریں اس طرح سے یہ جی پیو کی لیس میں نے پٹے کے چاروں طرف لگا کے پٹہ بنایا رپٹہ جارجٹ پہ تھا اور اس کا سوٹ جو تھا وہ اس ترہاں سے تھا یہ دیکھیں گے اس کا ٹراؤزر ہے کارٹن کا ٹراؤزر ہے یہ لونڈ کارٹن کا اور اس کے اوپر میں نے یہ پنٹیکس لگائی اور پنٹیکس کے ساتھ سینڈل لیس لگا دی تھی کیونکہ سینڈل لیس کا ہم نے اس کامال کریا ہے اس کی شیٹ میں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سے یہ ہم نے شیٹ کا ڈیزائن بنایا ہے یہ دیکھیں دامن کتنا پیارا سو یہ دیزائن ہے اور یہ نیک بیس تہاں کا دیزائن پنٹیکس کے ساتھ بنایا ہے یہ میں نے لیس لگائی ہے پنٹیکس لگائیں اور یہ پڑھ کے موتی لگائیں اور سلس بھی کچھ اسی طرح سے بنائی تھی میں نے یہ دیکھیں بہت پیارا لگ رہا یہ دیزائن ہے اب آپ کے کمنٹ بتائیں گے کہ آپ لوگ کو میری ڈیزائنگ کیسے لگی سارے ڈریسز کیسے لگے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر ویڈیو اچھی رکھی تو لائک سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ